اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہے اچھا ہم بات کروں گی میں افکورس ہمارے زوینہ کرائیم ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ آج میں چھوٹا سا میسیج اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے آپ لوگ اپنے بچوں کو بہت خیال رکھیں اور کچھ اب پتہ نہیں زاہر پاتے اس میں کتنی ریالٹی ہے اس میں کتنی ہم یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں میری نالنج کے مطابق ہے کہ خواتین کو بھی ہریسمنٹ کیا جا رہا ہے اگر نہ بھی تو پھر بھی احتیاط کریں اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر سکول پک اینڈروپ اگر ان کی بس جس سے وہ جا رہے ہیں ہائی روف ہے جو بھی ہے آپ نے لگوایا ہوگا جو بھی تو اس کو جب تک کہیں کہ جب تک ہم گیڈ پر نہ آ جائیں میرا بچہ اندر نہ چلا جائے آپ گیڈ پر بچوں کو چھوڑ کے مد جائیں میں نے اکثر دیکھا دو دو تین تین بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں گیڈ پر چھوڑتے ہیں وہ بیل بجاتے ہیں اور دھنڈ سے نکل جاتے ہیں ڈرائیور میں اکثر دیکھتی ہوں ایسا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں اندر گئے ہیں آنے گئے ہیں وہ سب یہ کہتا ہے میں نے چھوڑ دیا ہے اب آپ گیڈ پر خود پک کر لیں لیکن جب تک اس ڈرائیور کو خاص طور پر انسٹرکشن دیں کہ وہ اس چیز کی لاپروائی نہ کریں اس سے جلدی بہت ہوتا ہے کہ وہ آگے سے بچے ڈراؤپ کرنے یا پک کرنے وہ جلدی سے بس کیا کرتا ہے ڈراؤپ کرتا ہے اور جلدی سے چلا جاتا ہے اور پیچھے بچے خدا نہ خواستہ وہ کوئی فقیر آ جائے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ریلیٹیو بھی ایسے ہوتے ہیں جو دشمنی میں ان کو معلوم ہوتا ہے وہ پورا وارچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے اس وقت یہاں پر ڈرائیور ہو رہے ہیں یا ابھی تھوڑا ڈرائیور جلدی میں چلا جائے گا تو اس وقت معصوم بچوں کو سپری کر کے یا کچھ بھی طریقے سے with in a few seconds میں بچوں کو آغوا کر لیتے ہیں اب ان بچوں کا کیا ہوتا ہے ان کو بیگرز بنایا جاتا ہے ان کی آرگنز نکالے جاتے ہیں ان کو دوسرے کنٹریز میں سیل کر دیا جاتے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں ملوم لیکن کوئی تو ریزن ہوگا بچوں کا آغوا کرنے کا تو پلیز 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 کیونکہ ان کے دل تو صفاق ہو گئے ہیں اور وہ ہم میں تم میں ہی ہیں انہیں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان کو ایک لالچ ہے پیٹ کبھی نہیں بھرے گا لالچ سے بہت ہے تو وہ اس چکر میں معصوم بچوں کو پہلے بہت پہلے سنتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھے دس پندرہ سال پرانی بات ہے جب میرے بتیجے بتیجے پیدا ہوئے شروع شروع بڑھا ہوتا ہے بچے تو میری والدہ اس پیٹل کو نہیں چھوڑتی تھی جب تک بچہ ان کے گودھ میں نہیں آجائے وہ باہر کھڑی رہتی تھی سب آکے ڈسکس انہوں نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا نہیں بھائی اور میری بہن کو انسٹرکشن دی کہ جب تک بچہ آپ کی گودھ میں آپ کے پاس نہیں آئے اور اس کو پورا آپ نے لک آفٹر کرنا ہے کیونکہ وہاں پر کیڈنیپنگ بہت جلدی ہوتی ہے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو منٹ میں بچہ آگے پیچھ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی رسپونسبل نہیں ہوتا تو اس چیزوں کو اس وقت ہم سنتے تھے اب میں حیران کو ان بات ہے بچوں کی کیڈنیپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پلیز پلیز یہ ہمارے پھول ہے ان کا بہت بہت اتنی ان کی باغبانی جب آپ نے کرنی ہے ایک باغبان جیسے ہوتا ہے اپنے باغ کا خیال رگتا ہے تو اس کو گروم اپ ہونے کے لیے سرونگ ہونے کے لیے ان کو بھی آپ کو لک آفٹر کرنا ہے لیٹس ہی آج یہ میسیج تھا اور کرائم ریشو کی بات میں نے کی اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کو بچیوں کو سیلف ڈیفنس بھی سکھائیں اور ان کو ڈرائیں مت اور خوف و حراسمنٹ مت پھیلائیں بلکہ فائٹ اور فیس کرنے کے لیے ان کو کانفیڈنس دیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کو احتیاطی تدابیر بتائیں کہ کسی کے آگے کیسے کس طرح فیس کرنا پڑے گا آپ کو لیٹ ڈاؤنٹ کریں کہ آپ گھبرا جائیں یا خدا نہ خواستہ ان کو کچھ مارنے لگیں ایسا کچھ نہ کریں جب آپ کا موبائل چوری ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ دے دیں جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ہاتھا پائیں مت کریں کیونکہ ان کا دماغ تو بلکل بےوقوفوں کا خراب ہوتا ہے انہوں نے تو صرف بارنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ چلے جاتے ہوئے بندہ کہتا ہے پیر میں مار دے کہ وہ نہ پیچھا ہے وہ سیدھا سینے میں سر میں ہی دردر مار دیتے ہیں کہ بندہ جان سے ہی چلا جاتا ہے خود بھی قاتل ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہو تو بندہ کہتا ہے چلو جی وہ نہیں بھاگنا چاہ رہا تو وہ رک جائے لیکن وہ بالکل زندگی سے ہی بندہ ہاتھ دو بیٹھتا ہے اللہ پاک ان کے دل میں بھی رحم ڈالے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھیں آمین سمامین میرے پاکستان کو اللہ نظرے بچ سے بچائے یہاں لیں گے چھوٹی چی بریک ہون ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ